سموگ کے خاتمے کے لیے کمر کسلی دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو دو سو کی بجائے دو ہزار روپے جرمانہ کرنے کا فیصلہ فضائی آلودگی کا سبب بننے والی فیکشیوں کے مالکان کو جیل بھیچا جائے گا سموگ آفت زدہ قرار حکومت نے سموگ پر قابو پانے کے لیے جدید ٹکنالوجی طلب کر لی سیٹلائٹ تساویر کی مدد سے فصلوں کی باقیات جلانے کی نشاندہی کا فیصلہ پی جی ایم ای مانیٹرنگ سیل میں پارکوں سے معابنت ہوگی میاوالی میں دھوان چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کاروائی نہ ہونے سے شہری نالا اور ملتان اور رحیم ارکان میں سموگ پھیلنے کے خطرات دھوان چھوڑتی گاڑیاں فضائی آلودگی کا سبب بننے لگیں شہریوں کا سانس پھیپڑے اور گلے کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ متعلقہ اداروں کی مکمل خاموشی شہریوں کا محولیات آلودگی پر اظہار برہمی ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا